امین احسن اسلام کے دور جدید کا دوسرا عالم دنیا سے رخصت ہو گیا 1930 میں امام حمید الدین فراہی نے اس عالم فانی سے رکھتے سفر باندھا تو صاحب معارف سید سلیمان ندوی نے اس دور کے پہلے عالم کا ماتم کیا تھا اس کے کموں بیش 66 برس بعد آج ہم فراہی کے جانشین امین احسن اصلاحی کا ماتم کر رہے ہیں سکرات و فلاتوں ابو حنیفہ اور ابو یوسف ابن تیمیہ اور ابن قیم یہ جس طرح ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے فراہی اور اصلاحی بھی دنیا میں اب ہمیشہ ایک ہی وجود کے دو نام رہیں گے چون تمام مفتد سراپا نازمی گردد نیاز کیسرا لیلا ہمی نامن در سہرائے من علم کا جلال و جمال فقر کا وقار عجز کی تمکنت مجسم استغلا سراپا محبت خدا کے آخری الہام کا اہلافرین اشارے دین و شریعت میں ایک نئی دنیا کا نقیب صاحبِ ترس انشہ پرداز صاحبِ ترس خطیب حسنِ تقلم کا وہ انداز کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی مثلِ خرشیدِ سہر فکر کی تابانی میں بات میں سادہ و آزادہ امانی میں دقیق میں نے امین احسن کو سب سے پہلے انیس سو تہتر میں دیکھا اور پھر کسی اور طرف نہیں دیکھا میرے لئے اس وقت ان کا دروازہ درے نکشودہ ہی تھا لیکن میں نے حمد کی اور اسی بند دروازے پر بیٹھ کے بردرِ نکشودہ ساکن شد درے دیگر نزد پھر وہ دروازہ کھلا اور اس طرح کھلا کہ گویا اپنے ہی گھر کا دروازہ بن گیا اس دن سے آج تک علم و عمل کی جو طورت بھی ملی ہے خدا کی عنایت سے اور اسی دروازے سے ملی ہے ملکتِ عاشقی و گنجِ طرف حرچِ دارم زجمنِ حمتِ عُوست انیس سو ستاسی میں جب میں نے دبستانِ شبلی کی داستان لکھی تو امام فراہی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا امین حسن اسلاحی اسی نابغہِ اثر کے جانشین ہے وہ اپنے استاد سے آگے نہیں بڑھے تو پیچھے بھی نہیں رہے حمید الدین جس مقام پر پہنچے تھے ان کی ساری عمر اسی کے اسرار و رموز کی وضاحت میں گزری ہے ان کی تذبر و قرآن تفسیر کی کتابوں میں ایک بے مثال شہپارہِ علم تحقیق ہے ان کے کلم سے پچاس برس کے مارکوں کی رودات سنیے تو بقولِ عرفی رمو گوئے دگر جنگ بگر سلح کے من بکشادِ گرہِ جبہِ خاکان رفتم میں نے لکھا تھا دبستانِ شبلی کی آخری نشانی اب امین حسنی ہے ان کے تلامزہ و حواب میں کتنے ہیں جو اس حقیقت سے آگاہ ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے دس برس سے اسی احساس کی آگ ہے جو میرے سینے میں سلگ رہی ہے اس کی چنگاریاں اپنی ہی راکھ میں دب جاتی ہیں مگر بجنے نہیں پاتی کہ آتشے کے نمیرت ہمیشہ دردلِ ماست اب یہ آخری نشانی بھی دنیا میں نہیں رہی پندرہ دسمبر انیس سو ستانوے کو سبتین بجے ٹھیک اسی وقت جب وہ اپنے پروردگار کے حضور میں حاضری کے لیے اٹھا کرتے تھے ہمیشہ کے لیے اس کے حضور میں حاضر ہو گئے ان کی ساری زندگی قرآن کے اسلوب و مدہ کی مشکلیں حل کرتے ہوئے گزری اب کیا ہے جہاں مشکل پیش آئے گی خود صاحب قرآن سے پوچھ لیں گے ان کی دنیا تو اب وہ ہے کہ جہاں بے پردہ جل رہا بنے گاہے توان خرید امین حسن کیا تھے اب سے کئی برس پہلے جب اس شہر کے کچھ مذہب فروشوں نے ان کا مقام موتکدین کی تعداد سے متعین کرنا چاہا تو میں نے ان کی خدمت محرس کیا تھا مجھے اپنے بارے میں تو کچھ نہیں کہنا کہ میرا سرمایہ فخر اگر کچھ ہے تو بس یہی ہے کہ مجھے امین حسن سے شرف تلمز حاصل ہے لیکن جہاں تک امین حسن کے تعلق ہے تو میں یہ ارز کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کی تغودوں کا حدف وہ چیزیں کبھی رہی ہی نہیں جن پر یہ لوگ جیتے اور مرتے ہیں ان زخارف کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی اس نے ہمیشہ اپنی شان سے فروتر سمجھا ہے لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے وہ طریقے جو ان حضرات کے لیے ہنیئن مریہ ہیں ان کا ذکر بھی کوئی شخص اگر اس کی مجلس میں کبھی کر دے تو اس کے لیے وہاں باریابی یہ کوئی صورت باقی نہیں رہتی اس نے عمر بر جس چیز کو اپنا شعار قرار دیا وہ یہ تھی کہ آدمی کا سایہ بھی اگر اس کا ساتھ نہ دے تو اسے ہر حال میں حق پر قائم رہنا چاہیے اس نے معاشرے میں پھیلی ہوئی فکر و عمل کی سب غلازتوں کو جمع کر کے انہیں دلائل فراہم نہیں کیے دل و دماغ کو ان غلازتوں سے پاک کرنے کی صحیح کیے وہ لوگوں کے ساتھ ہر پستی میں نہیں اترتا انہیں ان بلندیوں کی طرف بلاتا ہے جن پر وہ اپنے شعور کے پہلے دن ہی سے فائد رہا ہے اس کی دنیا علم و دیانت کی دنیا ہے مذہبی بحروپیوں اور سیاسی بازیگروں کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ پیدا ہی نہیں کی جا سکتی وہ اپنے ذرہ ہستی میں ایک سہرہ اور اپنے وجود میں ایک سمندر ہے اس کی اپنی اقلیم ہی میں اس کے لیے اتنے مشاغل ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا اس نے جس میدان میں عمر بر محنت کی ہے وہ پیری موریدی کا نہیں علم و تحقیق کا میدان ہے اس کی محنت کا حاصل اگر کسی شخص کو دیکھنا ہو تو وہ اس شہپارہ علم و تحقیق کو دیکھے جسے اب دنیا تدبر قرآن کے نام سے جانتی ہے وہ بندہ امروز نہیں مرد فردہ ہے اور اس کا زمانہ اب بہت زیادہ دور نہیں رہا تدبر قرآن کی تصویت کا کام اس مرد فردہ نے انیس سو ستاون میں کسی بخشن کیا اس کی تیاری وہ اس زمانے سے کر رہے تھے جب انیس سو پچیس میں امام فراہی نے اپنے گھر کے کسی گوشے میں کھڑے ہوئے ان سے کہا تھا امین احسن اخبار نویسی کرتے پھروگے یا ہم سے قرآن پڑھوگے وہ بتاتے تھے کہ میں اس زمانے میں ایک اخبار کا ایڈیٹر تھا اور اچھے مشاہرے پر کام کر رہا تھا لیکن میں نے بغیر کسی توقف کے عرص کیا میں آپ سے قرآن پڑھوگا امام فراہی نے اپنی اقامت گاہی کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا آپ یہاں ٹھہریں گے اور میں ادارت سے صفحہ دے کر ایک مرتبہ پھر طالب علمانہ زندگی گزارنے کے لیے اس کمرے میں آ کر ٹھہر گیا بعد میں مولانا سید سلیمان لدوی نے کسی کالج میں پروفیسری کے لیے ان کا نام تجویز کیا اور کالج کے ذمہ داروں سے حامی بھر لی کہ وہ انہیں رازی کر لیں گے امین احسن کو بتایا گیا تو وہ چلچلاتی دوپ میں پیدل چلتے ہوئے دار المصنفین پہنچے اور سید صاحب شرس کیا آپ نے اس فقیر کا نام تجویز کیا آپ کا شکریہ لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں یہ پیشکش قبول نہ کر سکوں گا امام فراہی کو میں ان کی زندگی میں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا وہ بتاتے تھے کہ سید صاحب بلکل حیران رہ گئے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک غریب طالب ارم اتنی بڑی پیشکش اس طرح ٹھکرا دے گا بعد میں انہوں نے ندبے میں تقریر کرتے ہوئے بڑے تاثر کے ساتھ اس واقعے کا ذکر کیا اور طلبہ سے کہا کہ دیکھو طالب ارم ایسے بھی ہوتے ہیں بہرحال میں یہ بات کہہ کر چلا آیا لیکن مجھے اندیشہ رہا کہ استاذ امام ان دنوں اگر دارم مسنفین آئے تو ہو سکتا ہے کہ سید صاحب ان سے بات کرے اور وہ مجھے بھیج دینے کا بادہ کر لے ان کا چہرہ ایک عجیب احساس فخر سے تمتمہ اٹھتا تھا جب وہ یہ بتاتے تھے کہ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ استاذ امام مہاں گئے بھی اور سید صاحب نے ان سے بات بھی کی لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا آپ امین احسن کی پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں میں یہ ساری محنت آخر کس کے لیے کر رہا ہوں فراہی کی یہ محنت رنگ لائی انیس سو تیس میں جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے امین احسن کو بنا بھیجا وہ اس وقت مطرہ کے ایک ہسپتال میں زیر علاج تھے امین احسن کمرے میں داخل ہوئے تو فراہی نے انہیں دیکھ کر کہا امین آ گئے امین احسن کہتے تھے انہوں نے میرا نام اپنی زبان سے اس طرح ادا کیا کہ گویا نام نہیں لے رہے اس کے معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے علم و فکر کی امانت میرے سپورٹ کر رہے ہیں امین احسن نے اپنی پوری زندگی اسی امانت کا حق ادا کرنے میں صرف کر دی وہ ہمیشہ کہتے تھے ڈرتا ہوں خدا کی حضور میں فراہی سے ملوں تو وہ میرے کام سے مطمئن نہ ہوں تدبر قرآن کیا ہے وہ اس کے تعرف میں لکھتے ہیں میں بلا کسی شائبہ فخر کے محض بیان واقعہ کے طور پر ارس کرتا ہوں کہ یہ کتاب میری چالیس سال کی کوششوں کا نتیجہ ہے میں نے اپنی جوانی کا بہترین زمانہ اس کتاب کی تیاریوں میں بسر کیا ہے اور اب اپنے بڑاپے کی ناتوانیوں کا دور اسی کی تحریر و تسوید میں بسر کر رہا ہوں اس طویل مدت میں میں نے زندگی کے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں اور بہت سے تنخوشیری گھونٹ حلق سے اتارے ہیں لیکن میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ کسی دور اور کسی حال میں بھی میرا ذہنی اور قلبی تعلق اس کتاب سے منکتے نہیں ہوا میں نے اس ساری مدت میں جو کچھ پڑا ہے اسی کو محور بنا کر پڑا ہے جو کچھ سوچا ہے اسی کو سامنے رکھ کر سوچا ہے اور جو کچھ لکھا ہے بالواستہ یا بلاواستہ اسی سے مطلق لکھا ہے میں نے قرآن حکیم کی ایک ایک سورہ پر ڈیلے ڈالیں ایک ایک آیت پر فکری مراقبہ کیا ہے اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک عدبی یا نہوی اشکال کے حل کے لیے ہر اس پتھر کو الٹنے کی کوشش کی ہے جس کے نیچے سے مجھے کسی سوراک کے ملنے کی توقع ہوئی ہے اور یہ راز بھی میں برملہ ظاہر کرتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی اس کام میں کوئی تکان یا افسرد کی محسوس نہیں تھی بلکہ ہمیشہ نہایت گہری لذت اور نہایت امیق راحت کا احساس کیا ہے ہر زمان از غیب جانے دی کے رست میری چالیس سال کی محنتوں کے نتائج کے ساتھ ساتھ اس میں میرے استاذ مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ کی تیس پینتیس سال کی کوششوں کے سمرات بھی ہے مجھے بڑا فخر ہوتا اگر میں یہ دعویٰ کر سکتا کہ اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے سب استاذ مرہوم ہی کا افادہ ہے اس لیے کہ اصل حقیقت یہی ہے لیکن میں یہ دعویٰ کرنے میں صرف اس لیے احتیاط کرتا ہوں کہ مبادہ میری کوئی غلطی ان کی طرف منصوب ہو جائے مولانا سے میرے استفادے کی شکل یہ نہیں رہی کہ ہر آیت سے متعلق یقین کے ساتھ ان کی رائے میرے علم میں آگئی ہو بلکہ میں نے ان سے قرآن حکیم پر غور کرنے کے اصول سیکھے ہیں اور خود ان کی رہنمائی میں پورے پانچ سار ان اصولوں کا تجربہ کرنے میں بسر کیے ہیں پھر انہیں اصولوں کو سامنے رکھ کر آج تک کام کرتا رہا ہوں اس اعتبار سے اگرچہ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ یہ سب کچھ استاذ ہی کا فیض ہے لیکن اس میں چونکہ بلاواستہ افادے کے ساتھ ساتھ بلواستہ افادے کا بھی بہت بڑا حصہ ہے اس وجہ سے یہ عرص کرتا ہوں کہ اس کا جو حصہ مستاخم اور مدلل نظر آئے اس کو استاذ مرہوم کا صدقہ سمجھئے اور جو بات کمزور یا غلط نظر آئے اس کو میری کم علمی پر محمول فرمائیے ایک اکیالیس انہوں نے لکھا ہے میں اپنے رب کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اس کتاب میں کسی ایک آئیت کی بھی ایسی تفسیر نہیں کی جس میں مجھے کوئی تردد ہو جہاں ذرا بھی تردد ہوا ہے میں نے بے تقلف اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے اسی طرح یہ بات بھی عرص کرتا ہوں کہ کسی ایک مقام میں بھی میں نے یہ کوشش نہیں کیا ہے کہ کسی آئیت کو اس کے حقیقی مفہوم سے ہٹا کر اپنے کسی نظریے یا کسی خیال کی تائید کے لیے استعمال کرو قرآن سے باہر کی کسی چیز سے بھی کبھی میری کوئی خاص قلبی و ذہنی وابستگی نہیں ہوئی اگر ہوئی ہے تو قرآن ہی کے لیے اور قرآن ہی کے تحت ہوئی ہے اس کتاب کے پڑھنے والے محسوس کریں گے کہ جہاں کہیں مجھے اپنے استاد سے بھی اختلاف ہوا ہے میں نے بے ججک اس کا بھی اظہار کر دیا ہے ایک بیالیس یہ تفسیر لاہور میں بھی لکھی گئی اور برسوں لاہور سے باہر خان کا ڈوگرہ کے پاس ایک دور افتادہ گاؤں رحمان آباد میں سرسے اور شیشم کے درختوں کے نیچے بھی زیر تصوید رہی جانا بجلی تھی نہ پنکھا اور نہ تصنیف و تعلیف کے لیے کوئی دوسری سہولت ہم نے بارہ دیکھا کہ مسودہ پسینے سے بھیگ رہا ہے لیکن مصنف کا کلم اسی طرح روان روان ہے وہ اس بات سے آگاہ تھے کہ بہرِ یقبل زہمتِ صدخار می بائد کشید قرآن کی مشکلوں کو حل کرنے اور ان سے متعلق اپنے نتائج و فکر کو سپردے کلم کرنے میں وہ دنیا کی ہر مشکت اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے تعلیمانا خستگی در راہ نیست عشق خود راہ است و ہم خود منزل است عمین احسن نے یہ تفسیر قرآن پر ایمان کی جس قیفیت میں لکھی ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا مجھے یاد ہے وہ سورہِ رحمان کی تفسیر لکھ رہے تھے یخرج منہم اللولو والمرزان کے تحت جب یہ مسئلہ سامنے آیا کہ عام خیال کے مطابق موتی صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں لیکن قرآن بالکل سریح ہے کہ یہ دونوں ہی پانیوں سے نکلتے ہیں تو انہوں نے مجھے تحقیق کے لیے کہا میں نے دیکھا ان کے چہرے پر تردد کی کوئی پرچھائی نہ تھی بلکہ ایک عجیب اتمنان تھا اور ایمان کی ایک عجیب روشنی تھی اس موقع پر انہوں نے جو کچھ کہا میں اسے بین ہی تو شاید دورا نہ سکوں لیکن مدہ یہی تھا کہ خدا کی قسم اگر موتی خدا کر بھی مجھے کہیں کہ وہ صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں تو میں ان سے کہہ دوں گا تمہیں اپنی تخلیق میں شبہ ہوا ہے قرآن کا بیان کبھی غلط نہیں ہو سکتا موسیقی